السلام علیکم دوستو کیسے امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے لئے بہت ہی اچھے فوٹو ایڈیٹنگ سافٹیرز لائے ہوں بہت ہی امیزنگ ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایزی اور ان کے نیو فیچرز ہیں آپ لوگ ان کو ایک پر لازمی یوز کریں گے دلتے ہیں لیپ ٹاپ کے سکرین پر دیکھتے ہیں یہ کون سے فوٹو ایڈیٹنگ سافٹیرز ہیں تو دوستو ہم یہاں پر لیپ ٹاپ کے سکرین پر آگئے ہیں ہمارے پاس پہلا ہے فوٹو سکیپ ایکس بہت ہی امیزنگ فوٹو ایڈیٹنگ سافٹیرز لائے آپ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ونڈو ٹین کے لئے اور ونڈو اور میک کے لئے بھی آپ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ فوٹو ایڈیٹنگ سافٹیر ہے اس میں بہت سارے فیچرز ہیں جو کہ اس میں آپ لوگوں کو ہزار سے بھی زیادہ آپ لوگوں کو فیلٹر ایفیکٹس مل جائیں گے اس کے بعد فریم سبجیکٹ برش اور ٹول روٹیٹڈ اور بھی بہت سارے اس میں فنکشنز ہیں جو فیچرز ہیں جو آپ لوگوں کو یہاں پر مل جائیں گے بہت ہی ایزیلی بہت ہی آسانی سے آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اور بلکل ایزی سافٹیر ہے آپ لوگ جو لوگوں کو knowledge بھی نہیں ہے use کرنے کا وہ لوگ بھی اس کو use کر سکتے ہیں effect بھی اس میں بہت سارے مل جائیں گے آپ لوگوں کو اس میں بہت سارے features available ہیں ٹھیک ہے نا آپ لوگ اس کو use کر سکتے ہیں جو کہ آپ لوگ اس کو استعمال کریں گے پھر آپ لوگوں کو پتا چل جائے گے اس میں کتنے قسم کے adjustment ہیں effects ہیں transmissions ہیں frames ہیں objects ہیں tools ہیں آپ لوگوں کو سارا اس کے بارے میں knowledge ہو جائے گا ٹھیک ہے نا بہت ہی easy ہے بہت ہی آسان ہے اور آپ اس کو لازمی طور پر use کریں اور مجھے بتانا کہ یہ photoscape x آپ لوگوں کیسا لگا جو اگلا ہمارے پاس photoscape 3.7 بہت ہی amazing photo editing soft here ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی اسی کی مطلب ایک version ہے یہ next version ہے تو آپ لوگ اس کو بھی use کر سکتے ہیں بہت ہی easy ہے بہت ہی آسان ہے اس میں بھی بہت سارے features available ہیں جو آپ لوگ fun اور video editing کے حساب video editing کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اپنے photo کو enhance کرنے کے لئے یہ استعمال کر سکتے ہیں resizing brightness, scalar adjustment white balance, back light ہوگی, correction ہوگی, frames ہوگی blondes ہوگی اور بہت سارے features میں available ہیں جو کہ آپ لوگ بہت ہی آسانی سے بہت ہی easily آپ اس کو use کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست photo editing software ہے میں تو کہتا ہوں بس کمال photo editing software ہے جو کہ new بندے ہیں مطلب جن کو استعمال کرنا نہیں آتا وہ لوگ easily اس کو use کر سکتے ہیں اس میں features بہت زیادہ ہیں اور بالکل free میں آپ اس کو use کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیں جیسے آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگ اس کو free download کہاں سے کرنا ہے آپ لوگ simple یہاں پہ آ جانا ہے download پہ آپ نے یہاں پہ آ کے اس کو free download کرنا ہے آپ لوگوں کے پاس کون سی windows ہے آپ کون سے یپ سے download کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ 90 اسعمال کر رہے ہیں 10 کر رہے ہیںスن کر رہے ہیں اس کے حساب سے آپ لوگ یہاں سے آ کر اس کو download کر سکتے ہیں بہت easy ہے بہت ہی آسان ہے اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے اس کے میں affiliation program بھی ہے مطلب آپ لئے اس کو affiliate کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ آپ اس کو پرموٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے پرموٹ بھی کروا سکتے ہیں مارکٹنگ کے حساب سے کوڈ ویلیمنٹ کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اگلا جو ہمارے پاس فوٹو ایڈیٹنگ سافٹیر ہے وہ اڈاب فوٹو شاپ ایکسپریس ہے بہت ایمیزنگ فوٹو ایڈیٹنگ سافٹیر ہے اس میں آپ لوگ بہت زیادہ بہت ایمیزنگ اس میں ایفیکٹ آپ لگا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے آپ بالکل فری آٹومیٹک کٹ آؤٹ لگا سکتے ہیں ری ٹچ فوٹو کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو میک اپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور سکن سموت پری سیٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں تک کہ اس میں ہیلنگ سینڈ ایڈن ویڈ پریمیم 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 آپشن کے ذریعہ پریمیم فیچرز میں جائیں گے آپ لوگ اس میں بہت سارے ہیلنگ ایڈوانس ہیلنگ کر سکتے ہیں اس میں بہت سارے فیچرز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فیچرز کونس ہیں اگر فوٹو گرافرز کو یوز کرتے ہیں تو اس میں لائٹ کروم فوٹو شاپ اور مور بہت سارے سٹوڈنٹ اور ٹیچرز کے لیے اس میں آپ لوگوں کو سکسٹی پرسنٹ کریوٹی کلاوڈ مل جائے گا ٹھیک ہے نا انڈیویڈیویلز میں آپ لوگوں کو ٹوانٹی پلس کریوٹیوٹی اپس اگرابرز اور بہت سارے بزنس والوں کے لیے بہت سارے چیزیں اس میں فیچر پروڈکٹس کونس ہیں فوٹو شاپ میں ایمیج ایڈیٹنگ اینڈ ڈیزائننگ ہو گیا اڈاپٹ ایکسپریس میں آل ان ون ڈیزائن ویڈیو فوٹو اینڈ پی ڈی ایف ایپ اور بھی بہت سارے میں نے ہمار مطلب اس میں آپشنز ہیں آپ لوگ ایکسپلول کر سکتے ہیں ایکسپلول میں فوٹو اس کے بعد گرافک ڈیزائن ویڈیو ایلیوشن اس کے بعد سوشل میڈیا 3D آرٹ اور بھی بہت سارے اس میں آپشنز ہیں آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ایمیزنگ فوٹو ایڈیٹنگ سافٹیئرز ہے جو کہ بہت ہی ایزی ہے اس کے انٹرفیس بھی بہت ہی آسان ہے آپ لوگ آسانی سے اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بہت زیادہ بہت زیادہ ایزی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگلا ہمارے پاس جو ہے کریٹا کریٹا بہت ہی ایمیزنگ فوٹو ایڈیٹنگ سافٹیئر ہے آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں بہت سارے آپشن ہیں آپ لوگ اس کو فری بلکل یوز کر سکتے ہیں بہت ہی فری اس کا جو انٹرفیس بہت ہی بہت ہی ساد ہے اس میں وہ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جو مطلب آرٹ بنانا چاہتے ہیں آرٹ کے ذریعے پیچر بناتے ہیں اس میں نو ٹرائل نو سبسکرائشم نو لیمٹیور کریٹیوٹی یہ بہت ہی ایمیزنگ ہے اس کا انٹرفیس بہت ہی کلین ہے فلیکسیبل ہے بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے نا اس میں ٹولز ہوں گے بیوٹیفل بروشز ایسے اس کے بعد بروشتہ ہے پلائزرز ویکٹر انٹیکس ٹھیک ہے نا بہت سارے اس میں فیچرز ہیں جو کہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ایمیزنگ یہاں پہ آپ کیچر کر سکتے ہیں آرٹ کے ذریعے بروش انجنز ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد وارپ آراؤنڈ میڈ ہو گیا آپ اس کو ایسیلی یہاں پہ آکر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ اس کو ونڈو انسٹالر کے لیے کر سکتے ہیں میک آئیس کے لیے کر سکتے ہیں ونڈو پورٹیبل کے لیے کر سکتے ہیں لینکس کے لیے بہت ہی ایمیزنگ یہاں پہ اس میں فیچرز ہیں آپ لوگ نے اس کو ایک پر لازمی یوز کرنا اور مجھے کامٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ فوٹو اڈیٹنگ سافٹیر کیسا لگا بہت ہی زبردست ہے ٹھیک ہے نا ایک بار اس کو لازمی آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے نا اگلہ ہمارے پاس پکسل اور پکسل بہت ہی امیزنگ فوٹو اڈیٹر فوٹو اڈیٹر ہے کیونکہ یہ اے آئی جنریٹر ہے اور اس میں اے آئی ڈیزائن ٹول بھی ہیں ٹھیک ہے نا آپ لوگ اس کو بہت ہی ایزیلی آپ یوز کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اس میں پلانس بھی بہت سارے ہیں آپ فری والا پلان بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں پریمیم والا پلان بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں بہت سارے آپ لوگ اس کو ایک بر لازمی یوز کریں ٹھیک ہے دیکھیں نا اے آئی کریٹ کر سکتے ہیں اے آئی ریموو بریکڈرونڈ کر سکتے ہیں آئی ریموو اوبجیکٹ کر سکتے ہیں فیس ویب کر سکتے ہیں اور پھر بہت سارے آپشنز ہیں کیونکہ یہ نیا اے آئی ٹول ہے فوٹو ایڈیٹنگ سافٹیرز ہے تو اس کے علم بھی آپ کو ہونا چاہیے تھا آپ لوگ اس سے بہت زیادہ فینیفٹ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پریسنگ کی بات کریں تو جیسا کہ میں نے پہلے بولا اگر ہم اس کے پریمیم ورجن کی بات کریں تو آپ لوگوں کے سامنے اگر آپ پلس والا استعمال کرنا چاہیں گے تو 1.99 ڈالر ہے اگر آپ پریمیم استعمال کرنا چاہیں گے 7.99 اگر آپ ٹیم ور کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں 12.99 ڈالر بہت ایمیزنگ پرائز ہے اس کی آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں بہت سارے فیچرز ہیں جو آپ لوگوں کتنے کی ریڈی ملتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد چلتے ہیں ہمارا جو اگلے ہے paint.net ہے paint.net آپ لوگوں کو پتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس پہلے ہم یوز کرتے تھے جب پرانا ورجن استعمال کرتے تھے MS Paint ہم استعمال کرتے تھے یہ اسی کا ہے Microsoft کا یہ Microsoft کا مطلب فوٹو ایڈیٹنگ سافٹ یہ بہت ہی امیزنگ ہے آپ لوگ اس کو یوز کریں اس میں آپ لوگوں کو بہت ہی سموتلی بہت ہی ایزی آپ لوگوں کو بہت سارے آپشنز مل جائیں گے جو کہ آپ لوگوں کو بہت ہی آزانی سے آپ پیچر کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بہت سارے ایزی بلکل ایزی جیسے کہ MS Paint میں ہم لوگ استعمال کرتے تھے بلکل same to same MS Paint والا option یہاں پہ آپ لوگوں کو ملنا ہے پر یہ تھوڑا سا اس سے high level ہے تھوڑا سا اس پر اپگریڈ کیا ہوا ہے تو آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ ونڈو 11 اور ونڈو 10 کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ آگے بھی اس کے ریکومنڈیشن دیکھ لیجئے گا جیسا آپ کا لیپ ٹاپ اور آپ کا پی سیو تو اس کے مطابق آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور یوز کریں اس کے بعد اگلہ ہمارے پاس جو ہے GIMP بہت ہی high level professional photo editing software ہے آپ اس کو لازمی طور پر یوز کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے GIMP کتنا بہت ہی amazing اس میں بہت سارے فیچرز ہیں آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس میں بہت سارے فیچرز ہیں image کی حساب سے آپ کی system کی image بنانا چاہتے ہیں وہاں پہ سارے یہاں پہ آپ لوگوں کو اس کے interface بھی بہت ہی کمال ہے interface بہت کمال ہے اور آپ لوگوں کو بہت ہی آسانی سے یہاں پہ سیکھنے کو مل جائے گا اور آپ لوگوں کو editing کرنا بھی بہت ہی آسانی رہے گا ٹھیک ہے نا آپ لوگ high quality کی photo یہاں پہ create کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے high quality کی photo آپ create کر سکتے ہیں جیسے آپ نے image in کیا ہوگا ٹھیک ہے نا art creation بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد graphic design elements بھی ہیں یہاں پہ اور اس میں آپ لوگوں کو programming algorithm بھی مل جائے گا ٹھیک ہے نا جس میں آپ لوگوں کو بہت ساری frame work مل جائیں گے script image manipulations and the multi language port ہے ٹھیک ہے نا c++ اور بہت سارا options اس میں آپ لوگوں کو مل جائیں گے آپ لوگوں نے اس کو ایک بار لازمی use کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ اس کو آکر easily download کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اور بہت ایزی ہے بہت ہی بہت لوگ اس کو use کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی اچھا photo editing software high professional لوگ اس کو use کرتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو ایک بار لازمی use کرنا ہے اور مجھے کامرس میں بتانا رہا تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہماری تیکلیٹر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں ملتے ہیں